بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف کباب اور شامی کباب ریپ جس کے لئے میں کباب فرائی کرنے لگی ہوں یہ کباب ریپ بنانے کے لئے میں کباب فرائی کرنی ہوں یہ ایک انڈا میں نے لیا ہے یہ میں شامی کباب بنانے لگی ہوں یہ انڈا بیٹ کے میں نے رکھا ہے اب میں شامی کباب کے اوپر انڈا بلائی کرنی ہوں بسم اللہ رحمنہ روکیں شالو پرائی کر رہی ہوں ہائیٹ لین کے یہ جو میں نے سائیٹ چین کیا اس طرح میں دوسری سائیٹ سے بھی اس کے پرائی کریں گے یہ انڈا میں پرائی کر رہی ہوں جس میں میں کباب دیپ کر رہی تھی گوہ والے یہ میں اب پرائی کر رہی ہوں بچہ ہوئے بیف کباب بھی فرائی کر لیے شامی کباب بھی فرائی کر لیے انڈا بھی فرائی کر لیے اب ہم ریپ بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے ٹورٹیا رکھے اس کو میں نائف کے ساتھ کٹ لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح میں نے کٹ لگایا یہ میں انسپائرڈ لیوز رکھ رہی ہوں ان کو میں لیٹس کہتی ہوں لیکن ان کا باکس کے اوپر انسپائرڈ لیوز لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ پیاز یہ ٹماتر یہ کھیرہ اور یہ کباب یہ اوپر میں رنچ اپلائی کر رہی ہوں آپ اپنی پسان کی ساس ایڈ کر سکتے ہیں پھر ایسے فورڈ کروں گی پھر ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے یہ بنایا اسی طرح میں سارے بناوں گی یہ اب شامی کباب والا بنانے لگی ہو اس کو بھی اس طرح کٹ لگاؤں گی یہ انسپائرڈ لیوز رکھے ہیں میں نے یہ انڈا جو میں نے فرائی کیا ہے اس کے اوپر یہ پیاز رکھیں یہ شامی کباب یہ رنچ ایڈ کر رہی ہوں اب اس کو فورڈ کر دیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ شامی کباب والا ریپ میں نے بنایا ہے یہ گریل ٹری میں نے رکھیں یہ سٹور میں نے آن کیا ہوا ہے اب ہم یہ جو ریپ میں نے بنایا ہے ان کو گریل ہونے کے لیے رکھتی ہوں کریں اس پہن لکھیں پہنچا دیکھیں کہ کنا آچھا ڈریلوں ہے اسی طرح ڈوسری سائیڈ سے بھی کرنی ہے دیکھیں بیف کباب ریپ اور شامی کباب ریپ ریپ بہت مزی کے بنتے ہیں اگر آپ کو ہمارے بیف کباب ریپ اور شامی کباب ریپ کی ریسپی پسند آئے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا شکریہ اللہ حافظ